اسلام علیکم میں ہماریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تینگ ٹینک میں صد موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب ناظرین ملکی سیاسی محول عجب منظر پیش کر رہا ہے جہاں ایک بار پھر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن حیرت کی بات جا ہے کہ ڈیل کی یہ باتیں اپوزیشن کی طرف سے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ شریف فیملی حکومت سے چار لوگوں کے لیے ڈیل مانگ رہی ہے جبکہ شیخ رشید اس کے بلکل برعکس بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل ڈیل ہے جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہاتھ شریفوں کے سر پر تو نہیں آسکتا البتہ گلے میں آسکتا ہے کیا وجہ ہے کہ حکومت یہ ڈیل کا تاثر کیوں پیدا کر رہی ہے یہی سوال میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی آیا صاحب ملکی سیاست ایک بار پھر ڈیل کے گھڑ گھوم رہی ہے اپوزیشن کے پجائے حکومت کے جانب سے ایسے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں دیکھئے جب آپ ایک کسی گفتگو کی بنیاد شیخ رشید کے کسی ریمارک پہ کریں گے تو وہ گفتگو کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں پہ وہ جائے گی شہباز گل صاحب بھی شہباز گل ہمارے دوست ہیں سلام لیکن میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ان کا بھی وہ جو ہے جیسے وہ بیانبازی پہ اپنی انہوں نے سیاست بنائی ہوئی ہے اور کوئی ان کا کام نہیں ہے سوائے ایک آدبیان دینے کے تو یہ کون سی یہاں پہ ہے کہ جی ملکی سیاست میں یہ ہو رہا ہے ڈیل ہو رہی ہے فلانی ہو رہی ہے ڈیل عمران خان نے تو کرنی نہیں ہے مطلب آپ عمران خان کے بارے میں جو مرضی آپ کہتے ہیں اس نے کوئی وہ مشرف والی مشرف نے بھی اینارو کر کے پھر پچھتاتا ہی رہا اور آج تک اس کا پچھتاوا گیا نہیں ہے تو انہوں نے اپنا موں کالا کرنا ہے انہوں نے اپنی سیاست اور آخرت خراب کرنی ہے یہ ڈیل کر کے مطلب یہ ڈیل کریں گے اگر یہ مفروضہ ہے تو سمجھے عمران خان کی سیاست پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو گئی ان کا تو سارا جو ایجنڈا ان کا جو ایک وہ جو ہے مطن جو ہے جب وہ بات کرتے ہیں وہ تو یہی ہے میں نہیں چھوڑوں گا اینارو نہیں دوں گا میں اینارو نہیں دوں گا ان کو کیفرے اور انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ کی فیلیور یہ ہے کہ ہم اعتصاب کا کام پورا نہیں کر سکیں یہ ایکسپٹ کیا ہے تو آج آپ یہ نکال دیں ان کی سیاست سے تو خان صاحب کے پاس تو بولنے کے لیے کچھ موادی نہیں رہ جائے گا وہ تو ان کا جو ہے ان کا جو سبسٹنس ہے ان کی گفتگو کا یہی ہے میں نہیں کروں گا یہ وہ تو جا کے آپ کو یا ہم سب کو یاد ہوگا باہر کے ملکی دوروں پہ بھی کہیں تقریر وہ فرمارے ہیں تو وہی کرپشن اور نہیں چھوڑوں گا اور جہاں جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے اس کی معیشت اور اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اسی بات ہی نہیں ہے اب شیخ صاحب جو ہے شیخ رشید صاحب پرانی ان کی عادت ہے کہ بیان انہوں نے ضرور دینا ہے پھئی کام آپ اپنی بزارت داخلہ کا کریں ان کی سیاست بھی بیانبازی پہ مبنی رہی ہے اور جب وہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں ہارے تھے اور دو ہلکوں سے ان کی زمانتیں ضبط ہوئی تھیں تو انہوں نے پھر ہاں یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ٹی وی انٹرویو سے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی بلالے آخری وقت بلالے انہوں نے ٹی وی پہ جانا ہے اور وہ کیونکہ ایک وہ بات کرتے ہیں اور ایک ان کا جو ہمارے میڈیا پر مطلب میڈیا نے بنایا ہوا کہ شیخ صاحب جی مستقبل کا جو ہے پیش گوئی کرتے ہیں دوہزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام تھا ایئر وائی میں میں اور شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ گلی محلوں کا ہوتا ہے لوگوں کو بڑی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں اپنی یہ ہے فلانا ہے اور الیکشن میں جا کے دو ہلکوں سے جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے ان کی زمانتیں ضبط ہو گئی تھی تو ان کی جو قوتیں وہ پیشن گوئی پڑھنا جو ہے اس کا تو عالم یہ ہے کہ اپنی وہ جو ہے دو زمانتیں ضبط ہونا وہ تو وہ پڑھنا سکے تو ایسے وہ لگے ہوئے ہیں پہلے شریفوں کے بفادار ترین مطلب وہ جو بات کو شریفوں کے دربار میں بات کو انچا لے جانا وہ ایک پتیرہ ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے وہاں کرتا ہے لیکن شیخ صاحب کی کیا صلاحیت تھی کیا ان کی ادا تھی جو وہ کرتے تھے مطلب وہ اس پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا دیتے تھے اور میں نے تو واقفان حال تو مجھے یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک شریف کی وہ نہیں کرتے تھے دونوں کی درجہ بدرجہ خوش آمد ہی تھے آپ کے مطابق خوش آمد کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتے میں تو ان کی ادا کی بات کر رہا ہوں اور وہ بات کو چڑھا کے ایسا ایک وہ کلھاڑی والا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا نا خوش آمد کرتے ہیں خوش آمد کیا ہوتی ہے وہ بات کو مکھن لگانا پھر دوسری تہہ لگانی پھر وہ کرنا پھر وہ سنجیدگی اس پہ لے آنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے فلان ان کی سیاست ساری عمر یہی رہی رہی ہے ان کی سیاست کا انداز ہی گئی رہا ہے تو یہاں پہ آپ وہ یہ بالکل چل رہا ہے جیسے ہماری سیاست ہے وہ چل رہی ہے یہاں پہ کزاخستان والے حالت حالت تو ہے کوئی نہیں کہ یہاں پہ کچھ ہوگا یہ ہوگا مہنگائی ہے مہنگائی کا بھی وہ جو ہے ورد پورا وہ قوم پکا چکی ہے اور جو قصر رہ گئی تھی وہ سلمان صاحب پوری کر دیتے ہیں اور مطلب ہے کہ وہ سارا جو مہنگائی کا ہے وہ وہ سارا وہ بات سنی ہے کوئی وجود ہے ملکی سیاست میں ڈیل کا یہ ڈیل کا جو ڈیل کوئی بات پہ ہوتی ہے نا ڈیل یہ تھی مشرف کے جو مخالف دونوں پارٹیاں تھی باہر تھی ان کو اندر وہ لارہے تھے دونوں پارٹیاں نہیں پیپلز پارٹی کو وہ لارہے تھے ان کو انگریزوں نے اور امریکیوں نے خاص طور پر انگریزوں نے یہ وہ ڈیل ڈیل کا وہ کیا تھا یہاں پہ ایک وہ مارک لائل گرانٹ ہوا کرتے تھے جو بعد میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ماں ان کے بن گئے یہ ڈیل کا وہ تھے اور ہمارے دوستہ تارک عزیز جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے یہ ان کے درمیان یہ ساری بات ہوئی اور انہوں نے ڈیل کر دی اس کو آنے تھے اور اس کے اس سے تھا کہ ان کی حکومت بھی رہے گی صدارت بھی رہے گی مضبوط بھی ہو جائے گا پیپلز پارٹی آ جائے گی وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ کارساز میں بوم بلاسٹ ہو گیا لیاقت باغ میں پھر وہ وہ جو ہے ایک ٹراجڈی ہو گی علمیاں ہو گیا ساری ڈیل چلی گئی کسی بات کی وہ بات نہیں رہے تو ڈیل کسی بات پہ ہوتی ہے عمران خان کیوں ڈیل کرے گا ٹھیک سلمان صاحب ایک تاریخی جملہ کا ہے شیخ رشید صاحب نے راولپنڈی میں کھڑے کرو انہوں نے کہا چاروں شریف مائنس سیاست سے تو یہ بھی کسی ڈیل کا معاملہ لگ رہے آپ کو میرا خیال ہے آج آپ نے شیخ صاحب کا اگر کچھا چٹھا ہے کھلوانا ہے تو پھر میرا خیال ہے بہت ساری بات انہوں نے کر دی گئے میں تو اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا اور عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کی موجودگی میں شیخ صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یا اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ بنائیں پرخواہ یہ بیانات سے ہمیں ہٹ کے بات کرنی چاہیے اور آپ جو سوال کر رہی ہیں جس کا یا صاحب نے اپنے انداز پر جواب دیا پاکستان کی سیاست ڈیلوں کے ساتھ وبستہ رہی ہے اس لیے کہ پاکستان جی بالکل دیکھیں ہم اپنے ناظرین کو پتا چلنا چاہیے نا کہ ایکچل کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا ہے کون کیسے برسے اقتدار آتا ہے اور اب بھی جو اگر حکومتی زمداران بیٹھ کر ڈیلوں کی بات کر رہے ہیں بھئی حکومتیں تو اعتماد کا نشان ہوتی ہیں نا کہ حکومتیں تو ایسی بات نہیں کرتے ہیں حکومتی زمداران اور جب لوگ مطمئن ہوں جب ملک کے اندر استحقام ہو جب حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آتی ہوں تو پھر حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یہ کہہ کہ ان کی ڈیل ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں میں تو وہ ایک شیر ہے نا کہ وائز نے شراب کا ذکر اس قدر کیا کہ ظالم کے موں سے آنے لگی وہ شراب کی پھئی کس نے پاکستان کی سیاست میں ڈیل نہیں کی جس ٹرگل کی بات ہوتی ہے ہم تو گواں ہیں اس ٹرگل کے میں تو اس پریس کانفس بھی میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہے جس میں تحریک انصاف بنی تھی بیس سال انہوں نے جدوجہت کی ہے اور پھر کیا ہوا پھر وہ الیکٹیبلز کیسے آئے میں نہیں کہنا چاہتا ہے چونکہ وہ یہاں سب کل بھی کہہ چکے پھٹے سیڈیاں سب کچھ پاکستان کے عوام کو بتایا لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ڈیلیں کرنی چاہیے میرا خیال اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی آپ نے چلانی ہے تو پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز ٹرانگ ہونی چاہیے کہ پلٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے پلٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز واضح ہونے چاہیے ان کے منشور پہ آپ عمل درامت کرتے نظر آنا چاہیے ابھی ایک کچھ دیر پہلے دنیا چینل پہ جو پروگرام تھا میں اور پروفیسر مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سارے نمائندے دیکھیں اس میں کوئی بات دو آرہ نہیں کہ پاکستان کے اندر خاد موجود ہے اور بڑا اچھا پروگرام کیا ہے دیکھیں لوگوں کے ایشیوز تو یہ ہے نا ایک کاشکار کی جب ہم بات کرتے اور ہم بھی سارے بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان کی زریم عشد مضبوط ہے تھی تو یہاں کہت نہیں پڑا لیکن ہر نمائندے نے یہ کہا جی یہاں تو بلیک میں ریٹنگ چل رہی ہے کئی تین ہزار زیادہ لیے جا رہے ہیں کئی چار ہزار اس کا مطلب پھر حکومت کا وجود نہیں ہے ڈسٹرک انتظامیہ آپ کے کہنے پہ آپ کے حکمات پہ آپ کے ادایات پہ نہیں چل رہی اصل ایشیوز لوگوں کے یہ ہیں اور ہمیں بھی یہی چاہیے نا کہ بات جائے کہ ہم اگر مضبوط زراعت کی بات کرتے ہیں کاشکار کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو ملک کے اندر اگر خاد موجود ہے کہ روز ایک فیڈرل منسٹرز بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور میں بھی یہ اس کی تاہید کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ گوداموں میں خاد موجود ہے لیکن کھلے ہم بلیک ویلنگ ہوتی ہے ایڈمنسٹیشن بھی کھڑی ہے کھا کون رہا ہے گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے اور جب تک آپ فریبے زندگی ہے سہاروں کی زندگی سہاروں کے ذریعے آئیں گے نا اور نمبر دو جو پریس کانفرنس آج میں صبح سے ہوتی دیکھ رہا ہوں دیکھیں جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے اسے ایکچول پتا ہوتا ہے کہ صورتحال کیا ہے اگر آپ غیر منتخب لوگوں کو لا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کروائیں گے تو پھر اس سے کوئی پارٹیوں کا امج نہیں بنتا میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جی منتخب حکومت کی اپنی پرورٹیز ہوتی ہیں کیا انہوں نے اپنے منشور پہ عمل درامت کیا ہے کیا پاکستان کے عوام نے جو ان کو منڈیٹ دیا تھا اس پہ وہ پیشرفت کر سکے کیا ان کی پولیسیز کے نتیجے میں ملک کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحکام قائم ہو ہے کیا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں میں وہ اتمنال آسکے یہ وہ بنیادی نکات ہیں اس پہ بیٹھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے اور پاکستان کے بات کر رہے نا آپ نے کہا کہ ملکی سیاسی صورتحال میں ہمیشہ دیل کے لئے نوازشیف صاحب بھی پاکستان سے باہر تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اور ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ پلٹیکل فورسز کو اس طرح ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں کر سکتی اور پھر پاکستانی قوم نے دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی وہ مسئلتوں کا شکار نہیں ہوئی انہیں روکا گیا تھا یہ پولیٹیشن ہوتا ہے وہ آئی ہیں اگر وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز نہ ہوتی تو وہ پاکستان کی پرائیم میسٹر بنتی ان کی پارٹی برس اقتدار آئی نوازشیف صاحب پھر پرائیم میسٹر بنے اس طرح کے احتگرنوں کے ذریعے آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتی سزا کی اپنی ایک اہمیت ہے جب تک آپ سیاسی طور پہ بھئی آپ کو اگر نوازشیف صاحب کی سیاست آپ کے ہاں تو ختم ہے شیخ رشید صاحب ابھی آپ نے شیخ صاحب کا میں اور آپ نے تو کہا دو الکوں سے باہر گئے آیا صاحب وہ دو الکوں سے جیتے بھی تھے کس طرح جیتے تھے انہیں ٹکٹ نہیں تھا جاری کیا ایک ہاتھ میں نوازشیف کی تصویر ہوا کرتی تھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نوازشیف کی تصویر لے کے پنڈی میں پھرتے رہے اور نوازشیف کے تصویر پہ انہوں نے بوٹ لی ہے اور اس لیے ان کے بات کو ہمیں یہ پاکستان کی سیاست کا علمی ہے اور کل ایک صاحب ان کے ذمہ دار میں نے کہا یار آپ آج کل جتنے خوش آمد کر رہے ہیں آپ کو ملا تو کچھ نہیں کل کو کہہ کریں گے اس نے کہا جی کل کو جب حکومت بدلے گی ہم آبے زمزم سے اپنی زبان دولیں گے جب پاکستان کا سیاسی کلچر یہ ہوگا تو پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی اور مضبوط ڈیموکریسی تب ہی ہوگی جب جمہوریت کے سمرات دوستوں عزیزوں اکارب ان کے پاس جانے کی بجائے عام آدمی کو ملیں گے تو پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط ہوگی پھر ڈیلوں کی سیاست کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر اسلام آباد کے اندر اس طرح کی ساچیں جنب نہیں لے گی پھر نہ دھرنے ہوں گے پھر نہ کنٹینرز پہ چڑھ کے کسی کو بولنا پڑے گا اور بات یہ کہ یہ سب کچھ کیسے کیوں کر ہوتا ہے اس لیے کہ مجھے سٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں نا بلاخر وہ جا کے سنڈر کر جاتے ہیں آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ ملکی سیاست ڈیل کے گھومتی ہے اور دوہزار تئیس کے انتخابات کے نتیجے میں بھی جو حکومت آئے گی وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگی دیکھیں اگر آپ جو ہے نا پاکستان کی سیاست کی حقیقت کو بھولا دیں اور سیاست کو ٹیکسٹ بک اپروچ سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیلیں بھی نظر آئیں گے اور بہت بری نظر آئیں گے دیکھیں پاکستان کی سیاست کی دو خصوصیات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ نہ اصولی سیاست ہے یہاں نہ نظریاتی سیاست ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ بڑے لوگوں کے اقتدار کی جنگ ہے اور اس سلسلے میں اقتدار کی جنگ میں بہت سے ہتکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہتکنڈا عوام بھی ہوتا ہے کسی سٹیج پہ آپ کو عوام کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا ہوتا ہے لہذا آپ عوام کے پاس جاتے ہیں عوام کے نعرے لگاتے ہیں عوام کو ساتھ ملاتے ہیں پولٹیکل موبیلائزیشن ہوتی ہے الیکشن میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی صورتحال میں جو اصل فیصلے ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی آپس میں تعلقات ان کے آپس میں انٹریکشن اور وہ قوتیں جن کے مفادات ہیں چاہے وہ قوتیں ملک کے اندر کی ہوں چاہے وہ قوتیں ملک کے باہر کی ہوں جن کے مفادات ہوتے ہیں پھر وہ اس لڑائی میں جو ہے ایک رول پلے کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں صحیح جمہوریت نہیں ہے بلکہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے اور اگر ہم نے اپنا کچھ مقصد حاصل کرنا ہے تو فلاں پارٹی سے دوستی کریں اس کام کے لیے فلاں پارٹی مدد کر سکتی ہے تو اس کے لیے پھر بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور اس بھاگ دوڑ میں جب کوششیں ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ ایک منفی لفظ ڈیل کا استعمال کر لیتے ہیں ڈیل نہیں ہے بلکہ یہ ہماری سیاست کا انداز ہے کیونکہ یہ عوام کی سیاست نہیں ہے نہ عوام کی فلاہ کے لیے سیاست ہے دیکھئے عمران خان حکومت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہے ہیں ان کے بعد کوئی اور آجائے نواز شریف آجائے ہیں بزرداری صاحب آجائے ہیں بلاول آجائے اس سے عوام کو تو فرق نہیں پڑتا نا کیونکہ عوام نے اگر خاد لینی ہے تو انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا وزیراعظم کون ہے چیف منسٹر کون ہے ان کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اپنے علاقے میں وڈیرہ کون ہے اپنے علاقے میں ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کس کی ہے اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کو اپروچ کس طرح کر سکتے ہیں جو پولٹیکلی پاورفل لوگ ہیں ان سے اگر میرے تعلقات ہیں تو مجھے خاد کی کوئی کمی نہیں ہے مجھے خاد مل جائے گی لہٰذا اس لحاظ سے جو پاکستان کی پولٹیکس ہے وہاں یہ ہونا کہ اس سے اس کو جوڑ لو اس کو توڑ لو اس سے مدد مانگ لو اداروں کے پاس چلے جاؤ غیر ملکی اداروں کے پاس چلے جاؤ اب ہی جس طرح بات ہوئی ہے جو این آروں کی بات ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں بالکل صحیح ہے اس میں آپ کانڈی لیزا رائز کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس میں صاف یہ اس ڈیل کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ نام تک موجود ہیں امریکی آفیشلز کی جنہوں نے ڈیل کیا ہے اور کس کس برطانوی گورنمنٹ کے بندے سے مدد لی گئی ہے یہ سارا آپ کو کانڈی لیزا رائز کی کتاب میں مل جاتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے اس بات کا اور ہمیں اس طرح بھی پتا ہے کہ جو یو ایس فورن پالیسی ڈاکومنٹس ایشو ہوئے بے ہیں ظاہر ہے وہ پچھلے سالوں کے متعلق لیں کرنٹ پہ نہیں ہوتے وہ ایک تیس سال کا گیپ ہوتا ہے اس کے اندر ان اگر ڈاکومنٹس کو اگر آپ پڑھیں گے جس میں پاکستان سے جو یہاں کی امریکن ایمبسی جو رائٹ اپ بھیجتی ہے ڈپارمنٹ آف سٹیٹ کو واشنگٹن میں اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ اندارہ ہو جائے گا کہ اقتدار کی جنگ بڑے لوگوں کی جنگ ہے اس میں عوام تو بچارے کیونکہ ضرورت ہوتی ہے لہذا عوام اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور جہاں یہ ہوگا وہاں اس قسم کا لین دین ہوگا جس کو آپ ڈیل کہتے ہیں میں اس کو سیاست کا حصہ سمجھتا ہوں سیاست کی ایک خصوصیت سمجھتا ہوں اگرچہ یہ منفی خصوصیت ہے لیکن اسی طرح سیاست چلتی ہے اور پاکستان ہی کی نہیں اور بہت سے ملکوں کی جہاں جو سیاسی لیڈروں کی جڑے عوام میں نہ ہوں جہاں سیاسی لیڈر عوام کے لیڈر نہ لڑتے ہوں اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہوں اور ان کی سیاسی جڑے مفادات کے حوالے سے ہیں نہ کہ عوام کے حوالے سے ٹھیک ہے یعنی آپ کی نظر میں اسی کا نام سیاست ہے لیکن خوار آپ کے اچھے ٹرمز ہیں شہبازکل صاحب سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شریف فیملی حکومت سے ڈیل مانگ رہی ہے حکومت کیسے ڈیل یا ڈیل دے سکتی ہے حکومت کے ہاتھ میں ہے یا سب یہ ویسے سوال اس سے پہلے پروگرام میں بھی پوچھا تھا لیکن میں بھی ان سے پوچھ کے اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں اور تھوڑی بہت میری انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا کمنٹ کرتا چلوں کہ جنرل ایوب کی تصویر لے کے ذلفکار علی بھٹو صاحب الیکشن لڑے تھے ان کی پارٹی کا حصہ بھی رہے وہ ڈیڈی ڈیڈی ان کو کہا کرتے تھے اور سلمان یہ آپ کو بتانا بھول گئے کہ نواز شریف صاحب جنرل زیاد کی تصویر ہاتھ میں پکڑ کے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہوکے انہوں نے سیاست کی اور اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اگلے ریفرینڈم کی بات بھی بتاتے تھا کہ لوگوں کو پتا چلے جنرل مشرف کئے ریفرینڈم میں اچھا 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 چلیں آگے چلتے ہیں بھی اب آجاتے ہیں جو موجودہ ڈیل اور ڈیلز کا جو سارے کا سارا جو اس وقت پولٹکس چل رہی ہے دیکھیں چار پانچ سوالات ہیں آج کال جو ہمارے پولٹیکل ڈسکورس کے اندر اندر ڈسکیشن ہے اور اسی کو لے کے سارا بحث و مباسہ ہو رہا ہے نمبر ون سوال یہ ہے جس کا جس کے ساتھ آپ کے سوال کا بھی تعلق ہے کیا موجودہ حکومت ڈیل کے کسی حوالے سے کرنے کا پلان کر رہی ہے یا موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ لانگ مارچز کا جو جو کی دمکی دے کے یا پھر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دمکی دے کے موجودہ حکومت کا خاتمہ کر پائے گی کمز کم جو زمینی حقائق ہے آن گراؤنڈ ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی آپ کو کوئی ایسرا کی انقلابی تبیلی آئے گی دوسرا سوال جو ہم اکثر ذکر کرتے رہے ہیں اور پھر کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک پیج تھا وہ ردی کی ٹوکڑی کا حصہ بن گیا اب تو بالکل جو معاملات خراب ہو گئے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ پاکستان کے اندر وہ پھٹے پھٹے بھی جو ایک جو ٹرم ہے وہ جانی جاتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ پھٹے کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے یا پیج پھٹ گیا ہے معاملات جو ہے بالکل اسی طرح چل رہے ہیں آگے اور نہ مجھے کتنی بڑی کوئی اس کے اندر دراد ہرگز نظر نہیں آ رہی اسی طرح کا آپ کو یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہی آگے بڑھے گا دونوں اطراف سے کوئی آپ کو جو کل نیشنل سیکیورڈی پالیسی بھی بنی ہے وہ بھی اسی جو سلسل کا حصہ ہے کیونکہ درمیان میں اگر ہوا تھا تو وہ اس معاملے کو حل کر لیا گیا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو یہ جو کیسے چل رہے ہیں خاص طور پرشری فیملی کے اقلاف جس کو لے کے یہ جو ڈیل اور ڈیلز کی بات ہو رہی ہے بلکل پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ جو ہے جس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنے کے میرے حال میں ضرورت ہے وہ یہ کہ شریف خاندان نے ایک سے زیادہ مرتبہ ڈیلز لیں اور انہوں نے اس انداز سے یہ ساری ڈیلیں لیں اور جو ڈیلز وہ لیتے رہے وہ سارا معاملہ ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کو پتا چلتا تھا ابھی ریسنٹلی بھی جب لاہور سے وہ لندن گئے سلمان صاحب آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے لیکن وہ لندن چلے گئے اور بیچارے پرائیم منسٹر صاحب کو واقعی نہیں پتا چلا تھا کہ وہ یہاں سے نکل گئے تھے اور وہ ان کی جو رپورٹس آئیں ابھی تو ہم نے اپنے پروگرام کے توسط سے وہ خبر بھی بریک کی تھی کہ اس طرح کا کوئی بورٹ شوٹ بنے گا کوئی انکواری بیٹھے گی تو وہ انکواری بیٹھ گئی ہے اب دیکھتے ہیں وہ کون جو ہے ان کو ان کو نکالنے میں کام ہوا یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو لندن نبانگی ہوئی وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیل بنیادی طور پر شریف خاندان کیونکہ وہ سیاست کے اندر ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ کہاں سے کس طرح انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کرنا ہے وہ مینج کر لیتے ہیں اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی وہ اگر عمران خان عمران خان سے وہ ڈیل لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے کیا عمران خان کے پاس یہ اختیار ہے پرائم منسٹر آف دے ڈے کے پاس ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے یہ کبھی پوچھ لیے گا بریک میں ہی پوچھ لیے گا سوال ویسے تو نہیں آپ نے پوچھنا کہ محترم شہباز شریف صاحب جب ائرپورٹ پہ روکے گئے تھے تو وہ کس کے حکم سے روکے گئے تھے ادروائز تو ایک دن پہلے ہی تاریخ بی ہو گئی تھی سپریم وہ ہائی کوڈ کی اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ ہو گیا وہ سوٹ سوٹ بوٹ پین کے صبح ساڑھے چار پانچ بجے گھر سے نکلے ائرپورٹ پہنچ گئے اور اس کے بعد وہاں سے پھر ان کا پلان تو یہی تھا لندن جانے کا وہ لندن لیکن وہ رک گئے اب یہ ہے کہ وہ چونکہ اس سسٹم کے اندر جو ہے نا ہمارا سسٹم بڑا کمپلیکیٹڈ ہے شریف خاندان کے ہر جگہ کے اوپر اپنے ان کے ذرائع رسورسز بیٹھے ہوتے ہیں ایاز صاحب کو بھی اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے اور خبر بھی ہے کہ وہ مختلف اوقات میں اپنے ذرائع وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ کرتے رہے ہیں اب کیا وہ اپنے ذرائع استعمال کر پائیں گے کسی موقع کے اوپر عمران خان کو مجبور کر پائیں گے میں بلکل ایاز صاحب کے ساتھ سو فیصد کھڑا ہوں کہ وہ موجودہ حالات میں جو مرضی صورتحال پیدا ہو جائے عمران خان اس بات پہ اب راضی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے حالات پیدا کریں اور ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جی ٹھیک ہے ان کو جانے دیں ملک کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے چلیں یہ لندن میں رہیں گے باقی ان کے پارٹی در معاملہ چلاتی رہے گی وہ سارے کے سارے معاملات وہ ختم ہو گئے ہیں وہ اب قصہ پارینہ ہے اب ان کو ملک کے اندر رہے کہ شباز شریف صاحب کو سیاست کرنی ہے آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا بڑا لانگ مارچ لے کے آتے ہیں کس طرح کی سیاست کرتے ہیں عمران خان کا مسئلہ جو ہے چیلنج ہے آئندہ چار پانچ مہینے وہ پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ مہنگائی ہے اگر وہ مہنگائی کے اوپر قابو پالے گا تو پھر اچھا ایک ہمیں جو ہے انتخابی مارکہ دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہتی ہے اگر اس کو ریورس کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے اپریل میں تک اگلے بجر تک تو پھر ڈیفنیلی ان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے آج بھی ایک جو سروے چھپا ہوا ہے اس کے مطابق بھی اگر آج کی آج بھی الیکشن ہو جاتا ہے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اچھا خاصہ مارکہ دیکھنے کو ملے گا بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ڈیلز ہوتی رہی ہیں ڈیلز ہمیشہ حصہ رہا ہے اللہ کرے کہ اب یہ ڈیل جو ہیں یہ نہ ہوں اور ایک فطری طریقے کے ساتھ جمہوریت آگے بڑے الیکشن کے ذریعے ہی جس کو عوام ووٹ دیں وہ پرائیم نسٹر بنیں باقی اگر ہم یہ کرتے رہیں گے نہیں کہ فلانے کو فلانے نے ووٹ دیا تو فلانا فلانی تصویر لے کے تو پھر وہ پاکستان کا جو تاریخ ہے سیاسی طور پر وہ اسی طرح کی دندلی سی گزلی سی ہے اسی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اللہ کرے حالات بہتری طرف جائیں لیکن آپ نے کہا اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے لیکن فلان چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی کا تاثر غلط ہے اور بہت کانفیٹنڈ دکھائے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں پرویس خٹک نیم اس سے بھی بڑی بات کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کلین سویپ کریں گے تو اتنا اعتماد کیسے آ رہا ہے کارکردگی ہے وجہ یا کچھ اور وجہ ہے اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈاس بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حکومت اتنی کانفیٹنڈ کیوں ہیں فوات چودی صاحب کہہ رہے ہیں اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں اور پرویس خٹک صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم دو ہزار تئیس کے انتخابات میں کلین سویپ کریں گا یا سب مہنگائی سے حوام بلبل آ رہے ہیں پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا اثر یقیناً دیگر اشیاء خورو نوش پر بھی پڑے گا کیا چیز اتنا اعتماد بڑھا رہی ہے یہ حقیقی اعتماد بڑھا یا صرف دکھانے کے لیے ہے ایٹی فائیو سے لے کے اب تک جو حکومت بھی رہی ہے اس کی بڑے اداروں سے یا طاقت کے جو سینٹرز ہیں ان سے کوئی نہ کوئی جمیلہ ان کا رہا جنیجو صاحب کا جنرل زیاو لکھ سے تھا بین ازیر بھٹو دو دفعہ دو دفعہ نواز شریف ان کا جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ جھگڑا رہا یہ جو پچھلے جوسف رضا گلانی تھے ان کا وہ کوئی ڈان وہ آ رہی ہے جی میمو گیٹ آ رہا ہے کوئی حسین اکانی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک بات تھی کہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بیڈ روم میں صدارتی محل میں مشین گن نے اور وہ گنے لے کے سوتے ہیں یہ تب عام بات تھی کہ ان کو اتنا وہ تھا جب یہ آئے نواز شریف آئے ان کا کچھ ہے ویسے وہ سٹرکچل کوئی پرابلم ہے کہ ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ تیر وہاں جا رہا ہے لیکن انہوں نے چھلانگ لگا کے تیر کو ضرور پکڑنا ہے بم اگر سڑک پہ ہے راستہ ان کا صاف ہے انہوں نے ہٹ کے اس بم کو لات ضرور مارنی ہے یہ ان کا ہے وہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے اقتدار میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں گریبان بھی گریبان بھی اور بات ہے یہ تیر پکڑتے ہیں جو تیر ان کی طرف نہیں آ رہا ہوتا وہ تیر کہیں اور جا رہا ہوتا ہے انہوں نے ضرور پکڑنا ہے تیر پکڑنا سے کیا مراد آپ کی روک لیتے ہیں سر لو وہ پورا جملہ میں کیا ہی نہیں سکتا کہ وہ پکڑ کے پھر تیر کو کیا کرتے ہیں وہ آپ اپنی امیجنیشن پر میں آپ کو نہیں آپ کا کہہ رہا ہے آپ تیر پکڑ لیتے ہیں اس لیے وہ تو رک جاتے ہیں اپنی طرف وہ کر لیتے ہیں دیکھیں پنجابی بڑی رچ لینگویج ہے اور پنجابی میں ایسی ایسی اسطلاحیں ہیں کہ آپ ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی پروگرام میں اور خاص کر کے انکری ہیں تو ان کے سامنے آپ کو اسطلاحیں استعمال کر نہیں سکتے لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ جو ہے آہ یہ ان کے پروبلمز تھے یہ پہلی حکومت ہے ایٹی فائیو سے جس کا جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس سے کوئی پروبلم نہیں اچھا یہ تو ہم آزرائے کیا کہتے ہیں مزاک نہیں لیکن تھوڑا اگزاجریٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اوکے وہ ردی کا ٹوکڑا بن گیا ہے وہ جو ون پیج ایسے ہو گیا ہے یہ بغیر سوچے ہوئے کہ خوابر گھومن صاحب کے مزاج پہ ایسی باتیں کتنی گراں گزرتی ہیں تو اس لیے جناب وہ معذرت ان کے ساتھ وہ ہم کہتے ہیں جب وہ extension والا وہ مسئلہ ہوا تو ہم کہا ہے یہ گیا وہ گیا کوئی بات مطلب کو کہانی بات بنانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہم کہہ جاتے ہیں ان کا کوئی پروبلم نہیں اس اس لیے فرس گورنمنٹ سنس نائنٹین ایٹی فائیو جو اس لحاظ سے بالکل مطمئن ہے ان کو وہ کوئی نہیں ہے کہ جی پیچھے سے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس لیے confident ہیں یہ لوگ دیکھنا ان کو وہ distraction نہیں ہے وہ problem نہیں ہے اور جب problems بنتی ہیں یہاں پہ جو ہمارے جنہیں آپ کہہ لیں وہ طاقتور ادارے ہیں اور یہ انہوں نے جب وہ کچڑی میں ایسے وہ عبال پیدا کرنا ہو تو ان کے پاس بہت ساری capacity ہوتی ہے اور میڈیا بھی پھر ایک 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 وہ طرف چل پڑتا ہے اور میڈیا پہ بھی ان کا اثر بہت ہوتا ہے تو وہ government کا جینا جو ہے ہیں وہ جو ہے ایک قسم کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خان صاحب کو یہ بات نہیں ہے ان کو ہے تو problem اپنی ہے اب دو بزریالہ لگائے ہوں ہیں محمود خان اور بزدار صاحب وہ شاید ان کے لیے problem ہو کہ وہ اس پائے کے شاید نہ ہوں جیسے ہم ہم کہتے ہیں مطلب ہم نے کیا ہے یہ تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں خوابر گھومن صاحب پہلے کہتے ہیں اور خوابر گھومن صاحب نے اس لحاظ سے ہمارا نقصان کی ہے ہمارا کوئی چینل اب عثمان بزدار صاحب کے پاس کوئی رہا ہی نہیں ہمیں چھوٹے مٹھے کام ہوتے ہم ہم نے کہا کہ خوابر گھومن صاحب جن کا وہ pti ai اور وہ اور سب کوئی یہ بھی pti ai کو چڑھاتے چڑھاتے یہاں پہ آتے ہیں تو بزدار صاحب کی پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اب ہمارا کوئی چینل ٹھیک ہے آہ بزدار صاحب کے پاس کوئی نہیں ہے بے خیال اس بات کے بعد شاید کھل جائے پتہ نہیں وہ ہو جائے شباز گل تھے ہم 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 سمجھتے تھے کہ وہ وہ ہے شباز گل جو ہے ان کو اپنی وہ جو آپ نے ایک ملاقات پر اقتفاہ کر لیا وہ جی اس کے بعد کوئی وہ بات ہوئی نہیں انہوں نے ہمیں آپ شرطی بڑی مشکل نے لاغو کر رہا ہے ان پر اب کوئی پتہ نہیں وہ میں نے تو ایک ہی بات کہا دی ہے یہ یہ شوپر وغیرہ وہ بند کریں فلانا کر اس کے بعد ہوئی نہیں ہے ٹوارڈر تجاری کر دیا تو اوپر سے نہیں باقی میں کہہ رہا ہوں کہ بات ہم سمجھتے تھے ملاقات سے خواہش رکھتے ہیں ببارہ یاسکاں ہے جی دوبارہ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں ہم ہمارے آپ تو شہر شہروں میں رہتے ہیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہزار کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہوتے ہیں پر ہمارا وہ جو ہے وہ خوابر گومن صاحب نے ایسا وہ کام خراب کیا ہوا ہے خوابر ملاقات کروا دیں گے وہ ہاں یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد اور جنابے والا دسکا کے کام اسلام آباد میں نہیں ہوتے دسکا کے کام لاہور میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی غور کریں کہ کوئی چینل بنے کوئی راستے بنے کوئی بہت بات کی توسکت ہے ہم اب بات نہیں کر رہے ہیں کہ حکومت اتنی پورا اعتماد کی ہوئے ہیں سلمان صاحب آپوزیشن کی نلائکی ان کا اعتماد بڑھا رہی ہے یا اپنی کارکردگی پر بہت مانے ہیں دیکھیں آپ جس سے اعتماد کی بات کرتے ہیں وہ اگر اس طرح کے بیانات نہ دیں تو وہ کیا دیں وہ یہ کہیں کہ جی لوگ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہم مہنگائی پہ قابو نہیں پاسکے وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے انتخابی انظامی اصلاحات کی بات کی تو ہم وہ نہیں کر سکے حکومتیں ہمیشہ یہی بات کرتی ہیں اور حکومتوں کی پہچان جو ہوتی ہے نا وہ ان کا اعتماد ہی ہوتا ہے ان کی کارکردگی ہوتی ہے حکومتیں جو ہیں وہ ترلے منتوں سے نہیں چلتی حکومتیں جو ہیں اعتماد پہ چلتی ہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ چلتی ہیں اور ایک بات میں بتاؤ دیکھیں آج چکے تاریخ کی بات ہو رہی ہے سب چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تائید اور حمایت لیکن اس کا اوپر لی اظہار جو ہے میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے خیال ایاز صاحب اس کی تائید کریں گے اگر کارکردگی کے حوالے سے پنجاب کے اندر چودری پرویز علیہ صاحب شہباز شریف سے آگے نہیں ہے تو پیچھے بھی نہیں ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وردی میں ایک بار نہیں ایک بار نہیں بار بار اور دس بار منتخب کریں گے وہاں سے ان کا کیس خراب ہو گیا آپ اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اب سارا زور ہمارے دوست خاور گومن صاحب کا وہ ہے کہ ون پیج پہ دیکھیں یہ ون پیج یہ مستقل نہیں ہوتا میں ہمیشہ ہے یہ بات کہتا ہوں کہ ریاستی ادارے اس وقت ان کی ترجیحات اور تھی آج ترجیحات اور ہیں اور میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کے عوام کے اندر ڈسکس ہوں کہ پاکستان کے اور خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر مجھے مرحل یہ بات کہنی چاہیے کہ لوگ اپنی فوج کو پوچھتے تھے کبھی آج تک میں نے نہیں سنا کہ دیاتوں اور گلیوں بزاروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں دیکھیں سیاسی جماعتوں اور منتقی حکومتوں کی جو قوت ہوتی ہے وہ لوگوں کی تائید اور اعتمران کے ساتھ ہوتی ہے اور آج گلی محلوں دہاتوں قسمات کے اندر اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے میرے خیال سب کو پتا ہے اور اگر آپ اس بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ عمدوت آئی اکثریت اور اگر آپ پرویز خٹک صاحب کے بیان پر بیٹھے ہیں نا تو پھر آپ اپنی ساتھ انچورس بھی کروا لیں اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کچھ ان کے کنونشنز میں ہوا دیکھیں ان کا پاور بیس کیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نون کا پاور بیس لاہور ہے یا پنجاب ہے ان کا پاور بیس ہے پختونخواہ اور پختونخواہ کے وہ اضلاع اور وہ ڈوین جہاں پر تحریک انصاف نے پورے پورے اضلاع جیتے تھے وہاں کے ریزرٹ سامنے ہیں اور دوسرا فیز آ رہا ہے ستائیس مارچ کو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے بات بلدیاتی انتخابات کا بخار کیوں دیکھیں ہمیں بات میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں افراد کے بیانات کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت اس کی کارکرتگی کیا ہے کیا آپ جس طرح ماضی دوزار اٹھارہ میں جس طرح آئے ہیں کیا دوزار تیس میں بھی یہ ریو پلے چلے گا اچھی مثال دی کہ انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی بھی حکومت ریپیٹ نہیں ہوئی کوئی بھی پرائیم نیسٹر ریپیٹ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی انہونی پاکستان کے اندر ہو جائے لیکن آج تک تو نہیں ہوئی اور حکومتوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ یہ جواب دہی کا عمل ہوتا ہے اس میں اداروں کی عزت و تقریم ہوتی ہے اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے اس میں انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہوتا ہے اس میں انصاف ہوتا نظر آتا ہے لیکن جب یہ ساری چیزوں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلان نے یہ بیان دے دیا ہے فلان نے یہ بیان دے دیا ہے بھائی فواد چودری صاحب ہمارے بھائی ہیں آج تو پریس کلب میں بھی آئے ہوئے تھے وہ تو اپنے آپ کو ان کلائنٹ کیا ہوئے ہیں ان جنرلسٹوں کے ساتھ تو فواد چودری صاحب کے بیاناتی اٹھا کے دیکھ لیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بیانات پہ نہ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی جب بیٹھ کے کہتے ہیں جمہوری جمہوریت چلنی چاہیے جمہوری عمل کا تو سلسل اور ہم بھی جو بات چیت آج کر رہے ہیں نا اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جیسی تیسی جمہوریت پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن ہمیں حکمرانوں اور سیاستداروں کی طرف داری کرنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام مسائل زیادہ ہیں مہنگائی زیادہ ہیں اور پہلی دفعہ ہے کہ عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں اور جواب دے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو ہم بیانات کی بات نہیں کرتے ہیں ڈاکس اب اپوزیشن کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں کیا ابھی بھی اپوزیشن رسک ہے اس حکومت کے لیے رسک اس حد تک ہے کہ وہ حکومت کو دباؤ میں رکھ سکتے ہیں بیانات کے ذریعے علانات کے ذریعے اور کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر جلسے اور مارچز کر کے ایک دباؤ میں تو رکھ سکتے ہیں لیکن اپوزیشن ہمیں اس حالت میں نظر نہیں آتی کہ وہ اس حکومت کو ریپلیس کر سکے گی فوری طور پر اور یہ ہی ایک فیکٹ یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو حکومت میں اعتماد نظر آتا ہے کہ یہ سیچوئیشن کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں گے یا ان کو کسی طرح باہر اٹھا کے پھینک دیں گے جو کم از کم بیانات میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے اور ہر ممکن طریقے سے ان کو نکالیں گے یہ باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن عملی طور پر اس کا ہمیں خطرہ فوری طور پر نظر نہیں آتا لانگ ٹرم کا ہمیں نہیں پتا فوری طور پر نظر نہیں آتا تو اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی ہے دوسرے ایک اور فیکٹر ہے کہ دیکھیں پرائیس ہائک ہوا ہے سب جانتے ہیں انفلیشن زیادہ ہے پرائیس ہائک ہے لوگ بہت تنگ ہیں لیکن اس جو لوگوں کی ناراضگی ہے یا لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ ایک سیاسی تحریک کے طور پر نہیں ابری ہے ابھی تک وہ اٹھ کے یہ نہیں ہوا ہے کہ عوام نے اٹھ کے ایک ریولٹ کر دیا ہو ایک تو وہ ریولٹ ہے جو اپوزیشن انجنئر کرتی ہے وہ اپوزیشن ہماری اس قابل نہیں ہے کہ عوام کی طرف سے اس کو انجنئر کر سکے عوام میں سے بعض دعا قوتیں اٹھتی ہیں اور ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ حکومت کو سملنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک حکومت میں کانفیڈنس کی صورتحال یہ بھی ہے کہ عوام ناراض تو ضرور ہیں ہو سکتا ہے الیکشن میں وہ اس ناراضگی کا اظہار کریں جب بھی جنرل الیکشن ہو لیکن ہمیں یہ تھریٹ نظر نہیں آتا کوئی عوامی تحریک سے یہ حکومت چلی جائے گی اس کے علاوہ دیکھیں حکومت کے وقت کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں اس کے باوجود کانفیڈنس کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے کانفیڈنس کا اظہار اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ مشکلات میں ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پریشان حال نظر آئیں تو وہ مشکلات ڈبل ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک سائیکلوجیکل وارفیر کا حصہ ہوتا ہے اب پولٹکس کے اندر کہ آپ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بڑے کانفیڈنس ہیں لیکن حقیقت کا آپ کو پتا ہوتا ہے حقیقت کا پتا ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی کیوں ہے ناپسندیدگی کیوں ہے مشکلات کیا ہیں اور مشکلات کا حل بھی پتا ہوتا ہے اور وہ ان مجبوریوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مشکلات کو حل نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ حکومتیں جو ہے نا ان مشکلات کو حل کرنے کی بجائے ان کو سائٹ ٹریک کرتی ہیں ان کو سے جو پروگرام ہیں وہ عوام کو ریلیف تو دیتے ہیں لیکن عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے پریشانی ہے لیکن ان کے اظہار میں پریشانی نہیں ہوگی اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کی سپورٹ موجود ہو دیکھئے ہر حکومت کے بینیفیشریز ہوتے ہیں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں بینیفیشری ہر حکومت کرتی ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ورکر ہے آپ کا جو بینیفیشری ہے یا آپ کا جو کمیٹڈ ہے وہ اگر حمد سے کام لے گا تب ہی آپ آگے بڑھیں گے اور وہ اسی وقت حمد سے کام لے گا جب لیڈرشپ حمد کا اظہار کرے گی تو یہ ایک سیاست کا ایک ڈھنگ ہے جس کا آپ اظہار دیکھ رہے ہیں اور یہ اعتماد صرف اسی صورت میں کم ہوگا اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ اپوزیشن اس حکومت کو کل باہر پھینکائے گی جس کا فیلحال ہمیں کوئی امکان نظر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم زمینی حقائق جان لیتے ہیں خواہر صرف خواہر یہ اعتماد حقیقی ہے یا مسنوعی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اگر تو یہ حقیقی اعتماد ہے تو کون سے بہترین اقدامات ہیں جو وزراء کو ایسے بیانات اور ایسا اعتماد دکھانے پر مجبور کر رہے ہیں وہ ایک تو جو بات کی گئی نا کہ ہر جو پلٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی میں بالکل اچھے کام کر رہا ہوں لیکن اگر آپ ایک ایک ایمپارشل قسم کا کمپیٹیو انیلیسز پاکستان کی معاشی حالت کے اوپر کرنا چاہتی ہیں تو آپ آٹھ دس سو پاکستان کے بڑے اکانومسٹ آن کے آرٹیکلز بھی ہم پڑھتے ہیں مطلب اقبارات کے اندر تو جو چند ایک سٹرکچر ری فارمز آپ کو کرنا تھی وہ میرے خیال میں حکومت کافی مشکل فیصلت ہے وہ کر رہی ہے اس میں آپ کا جو ایک ڈی ویلیویشن کا ایشو تھا وہ بہت بڑا ایشو تھا مطلب ایک ایک موقع کے اوپر نے آپ میں تیس تے چھتیس بلین ڈالر آپ نے مطلب جونک کے اس کو روپے کو روکے رکھا چلیں اس کا ایمپیکٹ آپ کو ملا آپ نے عوام کے سامنے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے ساری چیزیں روکے رکھی لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے آپ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کی لارج سکیل مینفیکچن بڑھ رہی ہے آپ کی ایک سپورٹ جو ہے ٹیکسٹیل کی وہ بڑھ رہی ہے آپ کی زراعت کے اندر کافی زیادہ گاؤں کا رہنے والوں ایک بہتری آ رہی ہے لیکن میں یہاں اس کا ہرگز ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی آپ کی معاشی حالت اس لیول کی ہوگی ہے کہ حکومت کو بالکل ہی آور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کے گاؤں میں خوشحالی آئی ہے لیکن مہنگائی کے ساتھ اگر بات پوری کر لیں دیتی تو آپ کو سمب وہ آپ کے سوال کا جواب مل جاتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی کسان سے پوچھ لیں کہ آپ کی جو فصل تیار ہوئی ہے اس کی آپ کو قیمت آن گرونڈ مل رہی ہے جو کہ ماضی میں نہیں ملا کرتی تھی آپ کو سال ہا سال آپ کے اپنے گناہ اٹھا کے لے جاتے تھے مل مالکان پیسے نہیں دیتے تھے آپ کے چاول گندم یہ وہ ساری چیزیں لیکن وہ یہ ایشیو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اور اس وقت سپلائی این ڈیمانڈ کا ایشیو ہوا ہو ہے اور یہ بھی میرے خیال میں ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو اگر ڈیمانڈ ہے خات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر زراعت کا شبہ کام کر رہے اور آپ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا اس کے طرح طرف ذرا غور کریں ایک جو تحریک ہوتی ہے کسی حکومت کو گرانے کے لیے کہ وہ اگر جو لوگوں کی کی بنیاد پہ آگے ہونا فرکزمپل آج کی تاریخ میں مجھے نہیں پتا آپ کے محلے میں کیا حالات و واقعات ہیں یا سمان گنی صاحب کے اکھاڑا کے اندر کیا حالات و واقعات ہیں لیبر جو ہے سمپل جو لیبر ہے وہ آج کل آپ کو نہیں مل رہی کیونکہ کام شام کافی زیادہ ہو رہے ہیں ہزار روپیہ پر ڈے اسلامباد میں تو کم سے کم لیبر اس وقت ناپید ہے جو آپ نے کوئی کام کروانا بھی تو وہ کہتے ہیں جی چند دن کے بعد آپ کو جو ملے گا تو اس وقت ایک ایک ایکٹیوٹی ملک کے اندر چل رہی ہے لہٰذا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں اور ہم آئندہ جو پرائمسز میری بات بھی اتنے کہا تھا آگے چار پانچ مہینے کے اندر ہم یہ جو کمز کم مہنگائی ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے اور روپیہ کو بھی کنٹرول کر لیں گے یہ حکومت کا دعویٰ ہے اب آجاتے ہیں کہ جی آپ آئندہ جو آپ کو الیکشن کے اندر کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں اور حکومت وقت کے پاس کیا گدر سنگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز ظاہر ہم نے بھی تھوڑی بہت سیاست دیکھی ہے اور تھوڑا بہت اس کو اس کو بڑا پچھلے بیس بائیس سال سے بغور پڑا بھی ہے اور متعلقہ بھی کی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی بنیاد کے اوپر کبھی کوئی نا حکومت گئی ہے کام اس کا میری جو ریسن پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ہوا ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی اوورال جو حالاتوں واقعات ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اوورال جو آپ جو معاملات ایز 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 پولیٹیکل لیڈرشپ آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ماضی کے اندر یہ حالات اسی وقت خراب ہوتے ہیں جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے بلکل ہی وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو کہتا ہے جی ہم بس اب ہمارے سامنے کوئی نہ رکھے تو پھر معاملت خراب ہو جاتے ہیں اور جو جس کی طرف ایاز صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے وہ سارے کے سارا اس کا حیاتہ کی ہے تو عمران خان وہ اس وقت لگا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے اگین میں بالکل کسی جنا صرف ادارے کی چاہتا ہوں انٹرونشن ہو سلمان گریز صاحب نا میں چاہتا ہوں کہ ایک پیج کے اوپر بنیاد بنا کے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم جو اقتدار میں آئیں گے لوگوں کے پاس یہ 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 رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے لوگ ہی میرے خیال میں رائٹ ٹو ووٹ وہ استعمال کرتے ہیں صرف ایک چھوٹا سب انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے زراد کی بات کی ہے تو میں نے سات بجے کے پروگرام کا حوالہ دیا ہے دیکھیں کاشکار کی آپ نے اسے اٹھارہ سو روپے گندم لی ہے اور گندم کی مارکٹ ریٹ دیکھیں جب تک آپ کاشکار کو اس کے سمرات نہیں دیں گے زراد بہتر نہیں ہوگی اور خاد کی میں یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ کو اگلے دو ماہ تین ماہ پہ پتہ چلے گا کہ اگر گندم کا وران پیدا ہوا ہے اسے کوئی سمبھال نہیں سکے گا چھبی سو میں بلیک میں مل گیا ہے خاد اس وقت گندم کا وران آئے گا اچھا دو ہزار دو دو ہزار دو کی الیکشن میں جنرل مشرف تھا ان کے پاس تمام اقترار تھے لیکن تب بھی پاکسن پیپلز پارٹی نے اچھی خاصی سیٹیں لے لی تھی کیونکہ لوگوں نے ووڈ کیا تھا اور پھر پیٹریارٹس بنانے جو بنانے کی ضرورت پڑکی تھی جنرل صاحب کو تو پولیٹیکل پارٹی کے اگر ووڈ بینک ہے اپنے لوگ ان کے جو آنگراؤنڈ ہے تو میرے خیال میں الیکشن اچھا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور مجھے تو کم از کم کبھی میر ہے دو ہزار تیس کا انتخابات بڑا تگڑا ہوگا اور یعنی آپ یہ کہنے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کار کردے کی جنرلیات پر الیکشن لڑے گی اس دفعہ ایمپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھا جائے گا دیکھیں ماضی کے اندر بھی اگر دیکھا جائے اگر میرے خیال میں تھوڑا ایسا غور سے آپ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوئے تھے نا بیچاروں کی میرے صاحب سے تو سیٹیں کم ہوئی تھی اور اس کے پیچھے چاند ایک محرکات ہیں کہ سیٹیں ان کی کم کی گئی تھی کسی سطح کے اوپر اینیویز یہ اس موقع کو اس ایشو کے اوپر پھر کسی وقت بات کر لیں گے ہمیں کمز کم دو ہزارت ہے اس کا اچھا انتخاب جو دیکھنے کو ملے گا میں تو کمز کم ایک بڑا زبردست جو ہے مارکہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پی ٹی آئی ورسل نون ٹو ووٹ ہے اب دیکھتے ہیں وہ کس پارٹی کو یہ ووٹ دیتے ہیں اور کس پارٹی کو اقتدار کے مسئلن پر دوبارہ بٹھاتے ہیں عمران خان ظاہرہ اس کے پاس ایک چیز تو کریڈٹ وہ کرتا ہے کہ جی میں ہمیشہ آپ جو ناممکن کو ممکم بناتا ہوں اب دیکھتے ہیں وہ دوسری طور پرائم سٹر بنتے یا نہیں بنتے یہ بھی ایک ایک یونیک پریسیڈنٹ ملک میں ہوگی اگر وہ بنتے ہیں دوبارہ تو ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ دو ہزار تئیس کے انتخابات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سپیشلی کس بنیاد پر لڑے گی اسی پر بات کرے گی اس پر ایک کیا بات سٹے ویداز آیا سب وقت کم ہے ہمارے پاس شوٹلی بتا جئے حکومت کا سیاسی مستقبل محفوظ ہے حکومت کا تو ہم بات کر چکے ہیں آپ نونڈی کی بات کریں ان کے لیے جو میجر پرابلم ہے نواز شریف صاحب کیسے آنگے سزایافتہ ہیں مریم نواز جو ہیں سزایافتہ وہ بیل پہ ہیں ان کا کیا بنے گا ان کا آپ اس پر فیملی کا جو ہے کہ شباز شریف کو آگے لانا نہیں لگ وہ ابھی تک ریزولف نہیں کر سکے تو ان کا جو ہے وہ کریں گے حکومت کی تو ہم بات ہم نے بہت کرنا ہے سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں سلمان صاحب نونڈی کا سیاسی مستقبل محفوظ ہے آپ نے پہلے حکومت کی بات کی حکومت کا سیاسی مستقبل تو محفوظ ہو سکتا ہے لیکن ان کے ہاتھوں ملک اور قوم کا مواشی مستقبل محفوظ نہیں ہے جہاں تک نونڈی کی بات ہے سیاسی قبطوں کا کوئی فیصلہ کوئی فرد نہیں کر سکتا سیاسی قبطوں کو آپ اس طرح روک نہیں سکتے نہ سیاسی لیڈرشپ کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پینل کے رائے آپ نے جانی آج کے پروگرام سے آپ ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا